دوستو کینیڈا میں جو سٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ جادہ سے جادہ سٹوڈنٹ آتے کہاں سے ہیں انڈیا چائنا فلیپینز ویتناب جو میجر کنٹریز ہیں جو میجر کنٹریز ہیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کو کینیڈا آنے کے لیے اور کچھ میں آکرے دکھانا چاہتا ہوں آپ کو آپ کے سکرین پر دیکھ رہے ہو کچھ کنٹریز کا انہوں نے انیالیسز کیا ہے اوپر امیگریشن ریفیجین سیڈنشپ کینیڈا کا دیا ہوا ہے نام اور یہ ان کے سٹیٹسٹکس ہیں یہ ویب سائٹ پر ان کے دیئے ہو ہیں آپ سوچ کر کے دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا اندر جانا پڑتا ہے لیکن ویب سائٹ پر دے رکھیں ان کو سارے فگرز انڈیا پاکستان چائنہ فلپینز ویتنا یہ ٹاپ لیول کے جو ایکسپورٹنگ سورس ہیں سٹوڈنٹس کے جو سٹوڈنٹس بھیج رہے ہیں ان کے بارے میں تھوڑے سے آنکھنے دے رکھے ہیں اور یہ آنکھنے ہیں جون دو جارہ اٹھارہ سے لے کر آگسٹ تھرٹی فورس ٹو تھاؤاؤزن نائنٹین تک تو قریب قریب چودہ مہینے کا ہے صرف میں انڈیا کے بارے میں تھوڑا سا دیکھنا چاہوں گا اور کہنا چاہوں گا باقی تو کمپیشن آپ درسے کنٹری سے بھی کر سکتے ہو یہ انڈیا ہے یہاں پر اور انڈیا میں ٹوٹل جو سٹوڈنٹ اپلیکیشنز آئی ہیں ٹوٹل یہ یہ آئی ہیں یہ آئی ہیں ایک سو اٹھار دو سو کیاون اپلیکیشنز آئی ہیں پورے چودہ مہینے میں اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کرو گے چودہ مہینے کے ساتھ سے ڈیوائیڈ کر لو پھر دن کے ساتھ سے ڈیوائیڈ کر لو تو قریب قریب آن ایوریج چار سو چوبیس اپلیکیشنز قریب قریب ایوری ڈیوائیڈ ہیں انڈیا کی مللک کہ جتنے بھی انڈیا کی جو ویزا آفیس کو ملا کے پلس آن لائن آرہی ہے چاہے کیانڈا سے آرہی جو انڈیا کے اس کے ایریا میں آرہی ہے وہ قریب قریب چار سو سے زیادہ اپلیکیشنز ایوری ڈیوائیڈ جس پور سٹڈی ویزا آن لی تو یہ ایک چونکا دینے والا فگر ہے کہ کتنا بیزی ہیں دیکھو اس کے مقابلے کر آپ دیکھ لو دوسرے کنٹری کو اگر آپ دوسرے کنٹری کو کمپیر کر رہے ہو تو آپ دیکھو کہ پاکستان میں کتنی اپلیکیشنز ہے پورے چودہ مہینے میں تین ہزار چھے سو چوبیس چائنہ اتنی بڑی کنٹری ہے اور چائنہ میں ٹوٹل اپلیکیشنز ہیں وہ انڈیا کے مقابلے دیکھو ون فورتھ ہیں ٹوینٹی فائی پرسنٹ ایک چوتھائی جو ہے وہ اس کے ہیں فلپینز کے طور آپ دیکھو آٹھ ہزار سے کم ہے ویتنام کے بھی کافی جاتا ہے سولہ ہجار سو سب سے بڑا جو جائنٹ ہے یہاں پر جو سٹوڈنٹ ویزا کا جو بزنس کا جائنٹ ہے وہ ہے انڈیا اس میں ہنڈرن سیوٹی ایٹھ تھاؤزن ڈو ہنڈرن فیفٹی ون اپلیکیشنز پر پرسنس انڈہ ٹائم جون ایک دو جار اٹھارہ سے لے کر آگست ٹھٹی ون ٹو تھاؤزن نائٹین تک اور پر دے کے حساب سے قریب قریب چار سو چوبیس چار سو پچیس اپلیکیشنز روچ کی آتی ہیں اب بات کرتے ہیں اپرووال ریٹ اپرووال ریٹ میں دو چکرک موازری ہیں اس میں دو چیین ابسین ہے اس ٹو ایسی کار و ایک جو ریگولار ترینب ہے اس میں آپ دیکھو جو این پر ایسیٰ بیار اپریوال ریٹ کتنا فرق ہے اگر آپ نے ایر آن لائن اپلیکیشن ڈال ly ہے تو اس کا اپرووال ریٹ تر ہوا سٹی اے سٹی ایٹھ اٹھ 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 کر سنت اور اگر جو ریگولر اپلیکیشن ڈالی ہے جو پیپر بیسٹ اپلیکیشن ڈالی ہے امین سوری پیپر بیسٹ میانس نوٹ ساری ہے تو آن لائن پر اس نان اسڈی ایس وہ ہے فورٹی ایت پرسنٹ لیس ان فیفٹی پرسنٹ ریٹ ہے اس کو اسڈی ایس میں اسڈی ایس میں ریکوائیمنٹ جیادہ ہوتی ہے پیسے جما کرو اور انگلیش ہائی چاہیے آپ کو اور فیس ہے وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے تو اس میں ایٹی ایٹ پرسنٹ ہے اور ویسے فورٹی ایٹ پرسنٹ ہے اور اگر آپ اس میں پیپر بیسٹ اپلیکیشن ڈالی ہے تو فورٹی فور پرسنٹ ہے اور نائنٹی پرسنٹ ہے تو آپ سمان کے چلو کہ اگر آپ سٹوڈنٹ ویجا کا دھندہ کر رہے ہو تو آپ ایس ڈی ایس کا اگر سٹریم لیتے ہو تو آپ کا اپرویول ریٹ نیرلی ڈبل ہے لیٹرالی ڈبل ہے ایکچولی کہ آپ کا اپرویول ریٹ ویسے آئے گا تو اس حساب سے آپ دیکھ رہے ہو اوورال جو اپرویول ریٹ اس کلوز ٹویٹی نائن پرسنٹ اوورال اس جو ایس ڈی ایس ہے اور جو ایس ڈی ایس کے جو نہیں ہے وہ ہے فورٹی سکس پرسنٹ سو ایمیں آپ کو آنکھ ری دکھانا چاہتا تھا کتنا ہے اس کو آپ سکرین کو پاوز کر کے آپ روک کر اس کے آنکھ ری نوٹ بھی کر سکتے ہو تو کافی کچھ اس میں دیا ہوا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے چودہ مہینے کے ٹائم میں دھائی لاکھ اپلیکیشنز ٹوٹل آئی ہیں ان ساری کنٹریز میں ان میں سے انڈیا سے میرے خیال ہے کہ سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ اپلیکیشن صرف انڈیا سے آئی ہیں اور کوئی حیرانی والی بات نہیں اگر آپ کینیڈا میں کسی بھی شہر میں چلے جاؤ چھوٹے یا بڑے شہر میں ہر جگہ انڈیا کے سٹوڈنٹ آپ کو دکھتے ہیں ہر جگہ چھوٹے شہر میں جاؤ گے ہمارے شہر میں ایڈمنٹن کیلگری ورہ میں افکوس ریڈ ڈیر میں چلے جاؤ گے تھا ہی بر there is no place کہ جہاں آپ کو انڈیا سٹوڈنٹ نہیں رکھائی پڑیں گے اور کچھ لوگوں کا کہنا تو یہ بھی ہے کہ جابز ہی نہیں ہے یہاں پر اتنی جو لوکل لوگوں کے لئے جابز ہی نہیں ہیں سٹوڈنٹس سرکار لا رہی ہے اور قریب قریب تیس سے پینتیس ہزار ڈالر ایک سٹوڈنٹ لے کر آتا ہے اور ہر ایک سال قریب آپ سوچو کہ کتنے کتنے سٹوڈنٹس آ رہے ہیں مطلب کہ اس کے بھی آنکڑے میں آپ کو دکھاؤں گا اس پر نہیں ہے لیکن کہیں آنکڑے اس پر ان کی ویب سائٹ پر دے رکھے ہیں انہیں انڈیا سے قریب قریب مان کے چلو کہ ڈیڑھ لاک سے دو لاک سٹوڈنٹ آ رہا ہے ایک ٹوٹل ایور آپ دیکھ رہو کہ یہ سامنے ہی آپ کے یہ ہیں آنکڑے شو کر رہے ہیں یہ تو آپ نے ون سیونٹی ایٹ دیکھا یہ تو فریش اپلیکیشن ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آلرہی کینیڈا میں آئے ہوئے ہیں ویسٹر ویزا پر آئے ہوئے ہیں یا ورک ویزا پر آئے ہوئے ہیں وہ کسی وجہ سے ان کو کوئی آپشن نہیں ملتا تو وہ سٹیڈی ویزا میں سٹیٹس چینج کروا لیتے ہیں تو ان کے آنکڑے ہیں آپ مانکے چلیں گے قریب قریب پونے دو لاکھ یا دو لاکھ تک سٹوڈنٹ انڈیا جن کے پاس پاسپورٹ ہے انڈیا کا پاسپورٹ ہے وہاں سے آ رہے ہیں یہاں پر کتنا بڑا دھندہ ہے کتنا بڑا فگر ہے یہ کہاں تک بات جائے گی کیا ہوگا یہ تو سمع ہی بتائے گا کچھ سال پہلے میں نے ایک کومنٹ ڈالا تھا ایک اپنے ویڈیو پر کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انگلینڈ میں بھی ایسے بہت سارے سٹوڈنٹس کھٹھے ہونے شروع ہو گئے تھے آج سے پانچ چھ سال پہلے اور بہت سارے کالیج بند ہو گئے اور سٹوڈنٹس کو ڈیپورٹیشن ہو گیا یا جاب نہیں ملی ہے کچھ ہے وہاں بھی بہت طرح گند فیر گیا تھا تو میں نے تین سال پہلے کہتا کہ ایسا نہ ہو کہ کینڈڈا کا بھی حال کینڈڈا جو انگلینڈ کا جو حال ہے ایسا ہو جائے آنے والے ٹائم میں اور اس کے سائن ابھی نظر آ رہے ہیں ابھی پچھلے ہی کچھ دنوں پہلے ایک سری میں بہت رلائی ہوئی تھی لوگوں کی ویڈیو آئی ہے ایک درسے کو بتا نہیں شاید مار رہے ہیں تو اس طرح سے خبریں میڈیا میں آ رہی ہیں کہ سٹوڈنٹس کر رہے ہیں کون ہے جاتا بلیم سٹوڈنٹس کو ہی ہے تو یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا کہ آنکڑے کیا کہہ رہے ہیں کہ کتنے سٹوڈنٹس آ رہے ہیں اور کتنا اپرویوال ٹائ PAO اس